اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر محمد تیسیر اکتر ہے میرا تعالیب شعبہ نفسیات نشتر ہاسپیٹر ملتانسی ہے شیزوفرینیا ڈے کے حوالے سے نبی کاسن فارمسوٹیکلز کی پلات فارم سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو شیزوفرینیا اس کی آگاہی کے بارے میں عوام کو بتایا جا سکی سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کونٹنٹس بتانا چاہوں گا کہ شیزوفرینیا ہوتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اور وہ کون کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا یا اس کے علاج کے دوران یہ مرض واپس آ سکتا ہے اور ہم معاشرے میں وہ کیا ایسی کام کریں کہ اس مرض کے جو پھیلاؤ ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے شیزوفرینیا شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ایک سوچ ذہن کی سوچ کا مرض ہے جس میں انسان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ کیوں تبدیلی ہوتی ہے اس کی پسیل منظر میں دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں نیرو ٹرانس میٹرز کہتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے جیسے ایک موروسی عوامل جیسے انسان کے اوپر بہت عرصے تک پریشانی کر رہنا یا کچھ لوگ نشاوہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی وجوہات سامنے نہیں ہوتی ان وجوہات کی وجہ سے کیمیکلز میں تبدیلی ہو جاتی ہے دماغ کے اندر اس کے بعد انسان کی سوچ میں خلل پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان مختلف قسم کی سوچ رکھتا ہے جو کہ عام انسان اسے ذرہ ہٹتے ہوتی ہیں جیسے یہ سوچ بہت کامن ہے یا بہت عام ہے کہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں شک کی سوچ آ جانا اس کے علاوہ کہ اسی پس منظر میں انسان کو آوازیں بھی آ جاتی ہیں اس مرس کے دوران کی لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں کافی ساری لوگ ہیں اور وہ میرے بارے میں منفی طور پر بات کر رہے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے کے جو منصوب ہیں وہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ مریض اپنے آپ مریض بھی نہیں سمجھتا ہے اور کچھ اور بھی بہت ساری علامات ہوتی ہیں جساں اپنا خیال نہ رکھنا اور غصہ کرنا اور لوگوں سے دوسروں سے جن کے خلاف شک ہوتا ہے ان سے غصہ بھی کرنا اور سوسائٹی سے معاشر سے ہٹ کے بھی لینا یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں آپ اس کی علاج کے بارے بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مرض کافی عرصے سے پریشانی کے ساتھ ساتھ اور کچھ عوامل ہوتی ہیں جس طرح مروسی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے بعد یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیمیکلز میں تبدیل ہوتی ہے تو جب آپ ان کیمیکلز کو ٹھیک کرتے ہیں عدویات کے ذریعے تو انسان کی سوچ کے خلال میں کافی حد تک تبدیلی علماء ہوتی ہے جو کہ مسوط تبدیلی کہناتی ہے اور بہتری آجاتی ہے ان عدویات کو انٹائی سیکارٹس کہتے ہیں جو کہ ان کیمیکلز کو ٹھیک دوپرمین خاص طور پر سب سے اہم کیمیکل ہیں اور بھی ہیں جس طرح گاوہ اور اس کے علاوہ ان ایم ڈی ہے اس کے بعد اور بھی ہیں سرٹرنگ بغیرہ ان میں تیزی آجاتی ہے کیمیکلز بڑھاؤ آجاتی ہے ان تمام کیمیکلز میں جو سب سے اہم کیمیکل ہیں وہ ٹھیک دوپرمین ہیں اور اس کو ہم کام کرتے ہیں انٹائی سیکارٹس کے ساتھ یہ جو عدویات ہوتی ہیں ان کے استعمال کا دورانی ہے کم از کم ایک سال تک ہوتے ہیں اور ان کی علامات تو ایک ماہ میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو مرض ہے وہ ایک سال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ عدویات کیوں نمبے عرصت کے لئے استعمال کرنے چاہئے ہیں تاکہ انسان کے جو مرض ہیں وہ واپس نہ آ جائیں اور اس ایک سال یا دو سال کے علاج کے دوران اس مریض کو جیسے وہ بہتر ہوتے ہیں کچھ باتوں کے ذریعے علاج کی جو طریقہ ہائی علاج ہیں وہ بھی بتایا جاتی ہیں جس میں کاغنیٹو بیول تیرپی جس میں انٹرپرسل سائیکو تیرپی اور جس میں سپوٹر سائیکو تیرپی جو تمام جو سائیکو تیرپی جو باتوں سے علاج کے ذریعے بھی بتایا جاتی ہیں جس سے انسان کے اندر بہت بہتری آتی ہے پرشانی کو حل کرنے میں اور اپنے ذہن کے خلل کو صحیح سمجھنے میں اور چیزوں کو بہتر انداز کو سمجھنے میں بہت جو ہے اس میں ہیلپ ہوتی ہے اور انسان کی اور ان سائیکو تیرپی کے استعمال سے پھر ہم انڈائی سائیکوٹس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں ایک سال کے بعد پھر یہ سائیکو تیرپی ایک سے دو سال چلتی رہتی ہے تاکہ یہ مرض واپس نہ آئے لیکن یہ مرض میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جس طرح باقی امراض اس سے بلڈ پریشر ہے جس طرح اور بھی ڈائیبیٹیز ہیں اور بہت سارے امراض ہیں جو کنٹرول ہونے کے بعد دوبارہ واپس آ سکتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی مرض ہے شکفنی کی کہ جیسے اندبیات چھوڑی ہیں کوئی حیات میں لائف میں کوئی پرشانی آ جاتی ہے کوئی مسائل آ جاتی ہیں تو یہ مرض دوبارہ بھی لوٹ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ انسان کی جو لائف میں پرشانی کم سے کم آئے ہیں اور ان کی جو کام کاج ہے وہ بلکل کریں لیکن ان کی جو آورز ہیں نمبر آورز ہیں وہ تھوڑے سے کم ہونے چاہیے اور انسان کی جو سماجی سپورٹ ہے وہ بہتر سے بہتر ہونے چاہیے تو ان چیزوں سے یہ مرض کی جو باپسی کم سے کم ہو جاتی ہے لیکن یہ مرض واپس آ سکتے ہیں اگر یہ باپس آ جائے تو پھر ہم جو انڈائی سائکوٹکس عدویات دیتے ہیں اس کا دورانیا پھر دو سے تین سال یا لائف لانگ بھی چل سکتا ہے وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے منصر ہے کہ مریض کی کنیشن کیسی ہے اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ان امراض کو یعنی اس کے دور تشنیتی امراض کو یہ ذہنی امراض کو اس کے پھیلاو کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں سب سے ہم چیز یہ جو چیزیں موروسی ہیں ان کو تو ہم نہیں کم کر سکتے لیکن جو باقی عوامل ہیں انسان کے محول سے جو متعلقہ عوامل ہیں جیسے پرشانی جیسے انیمپلائیمنٹ بیروزگاری جیسے گھر کے اندر جو ایک دواؤ والا انوارمنٹ کے ایک انسان کمانے والا ہے اور سارے اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ایک انسان تھک جاتا ہے جیسے ہم چیزیں کریں جس میں ہم شیرنگ کریں جسے انسان باتچیت کی طریقہ ہو سکتی ہے سپورٹ کریں جو انسان پریشان چل رہے ہیں جو ایج پہ جا رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں اور کوئی انسان پریشان ہے تو وہ اپنی پریشانی کو جو ہمارا شعبہ نفسیات ہیں ہمارے پاس وہ آ سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں ہم ان کو اس مرض کے ہونے سے پہلے ہی بچا سکتے ہیں اور ہم ہم ہلپ کر سکتے ہیں ان کی ہی ہلپ سے جس سے انسان بڑے مرزیں بچ سکتے ہیں جب ایک دفعہ سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بار پار مرض ہو سکتا ہے پھر آپ کو تھوڑی بھی پریشانی ڈائف میں آئے گی تو یہ مرض ببارہ ہو جائے گا لیکن پہلی دفعہ یہ مرض مسائل کو ٹھیک کرنے تو اس مرض کو نہ ہونے سے کسی حد تک ہم رکھ سکتے ہیں وزید یہ ہے کہ اور ہم ہم خودتے ہیں اور ہم خودتے ہیں اور ہم نے پہلی دل کو آگاہی مہین کا آگاہز کیا اور ہم نے بہت شکریہ شکریہ